اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں ہم خیر وافیس سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی اپنی دلیر بہن مسکان خان جس نے ایک بھرے مجمع میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے جائز حق کے لیے آواز اٹھائی اور ٹیپو سلطان کے سکول کو سچ ثابت کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہیں دوستو وہ وقت دور نہیں جب ہم ان کفار کو جاڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور دین اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں گار دیں گے دوستو حجاب عورت کا حسن ہے لفظ حجاب قرآن کریم میں سات بار استعمال ہوا اور صوت احزاب کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رہیں عورت کی خوبصورتی حیاء میں اور تحفظ حجاب میں ہے حضرت امام حسین کا قول ہے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے ایک مسلمان لڑکی کو اس بات کا دراکھ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی عام نہیں ہے دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں ہیں مگر پردہ صرف مسلمان عورت ہی کرتی ہے یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیزوں کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے اس ساری صورتحال میں میں شہر کو ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے محول کے خونی منظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ خاص صفات اور عدد ہوتی ہیں جو ان کی پہچان ہوا کرتی ہیں تو اسلام کی خاص صفت اور عدد جو مسلمانوں کی امتیازی شان ہونی چاہیے وہ شرم و حیاء کی عادت ہے موسیقا